مدنی اتیات مہیم پیلے تھون ہونے جا رہا ہے دینی کاموں کے لئے چندہ جمع کرنا یہ کار سواب ہے اس کی کوئی فضیلت ہے تو ہمیں ارشاد فرما دیں یہ تو بالکل سنت ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترغیب ارشاد فرمائی غزوات کے موقع پر خودمزی نبی شریف وہ بھی صحابہ اکرام علیہ مردوان اپنے حصے ملائے ہیں حالہ حضرت نے لکھا چندہ کرنا سنت ہے اس لئے وہ اس سنت پر عمل کریں گے تو ضرور سواب ملے گا نیت سواب کی ہونی چاہیے اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے اس میں تھوڑا یہ کہ وہ نفس کو زد تو پڑتی ہے جیجک ہوتی ہے شرم آتی ہے کوئی کیا بولے گا جو عمل دنیا میں جتنا دشوار ہوگا قیامت کے دن اتنا ہی میزان عمل پر ان ترازوں میں عمل جس میں تولے جائیں گے اس میں وزندار ہوگا جس کو جتنی جیجک زیادہ ہوگی اس کے باوجود وہ اللہ کی رضا کے لئے زبان کھولے گا کچھ بولے گا وہ چندہ مانگے گا بھلے کوئی نہ دے تب بھی وہ سواب کا حق دار ہو گیا اس لئے سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں کوشش کریں جو لوگ ہوں یہ تراز کرتے ہیں یہ چندہ پارٹی یہ بھول میں ہنڈر پرسنٹ ان کی بھول ہے نہ سمجھی ہے غلط فیمی ہے علم کی کمی ہے کسی تو مسجد منواز پڑھتے ہوں گے ہر مسجد چندے سے بنی ہوئی ہوتی ہے جنرلی نہیں بنی چندے سے چل چندے سے رہی ہوتی ہے امام صاحب کی طرح جس کے پیجے نماز پڑھ رہے چندے سے ادا کی جاتی ہے حکومتیں چندے کا اعلان کرتی ہیں باقی آپ نے نہیں سنا صدر ریلیف فنڈ وزیراعظم ریلیف فنڈ سارا نظام چندہ مر چل رہا ہے تو آپ کو ہو کیا گیا ہے آپ بغیر چندے کے نہ مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں آپ بغیر چندے کے اپنی جناسے نمازہ بھی نہیں پڑھوا سکیں گے جو آپ کی جناسے کی نماز پڑھے گا بھی چندے والا ہی ہوگا آپ نے بیٹے کو تھوڑی سمجھ سکھائی ہے نماز جناسہ بیٹا چندے والا نہیں ہے اس کو نماز پڑھانا نہیں آتی بلکہ پڑھنا ہی نہیں آتی بیچارے کو پڑھائے گا وہی مولانا جو چندے کے پیشوں سے مدرسے میں پڑھا ہوگا اور اب بھی چندے کی تنخواہ اس کو ملتی ہوگی یہ سارا نظام چل رہے تو اس لیے یہ بلکل وسوس ہے کہ چندہ یوں تو یوں نہیں چندہ اچھا ہے چندہ بھی اچھا ہے بندہ بھی اچھا ہے اور یہ سب نیک دندہ ہے یہ کرنا چاہیے چندہ کرنے کا دندہ یہ نیک بندہ کرتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے سورة الحج آیت نمبر چالیس میں اللہ پاک کا ارشاد ہے اور بے شک اللہ تعالی اس کی ضرور مدد فرمائے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا حکم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اولیاء اللہ کی مدد کرنا نبی کی خدمت علم دین پھیلانا سب اللہ کے دین کی مدد ہے خوالہ نور الحرفان پیچ نمبر پانچ سو سنتیس یہ دعوت اسلامی کے لئے ٹیلے تھون ہونے جا رہا ہے جا رہا ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کے لئے ہو رہا ہے یہ کام اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے اور خوب دل لگا کے دمتام سے کرنی ہے انشاءاللہ آپ کو مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ یار میں نے بھول نہیں کھائی ہے صحیح جگہ میں نے بھول نہیں کھائی ہے